السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحا من تزکا وزکر اسم ربہی فصل یعنی بے شک مراد کو پہنچا جو سسرا ہوا اور اپنی رب کا نام لے کر نماز پڑھی ناظرین کرام آئیے ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عید کے بارے میں سناتے ہیں کہ عید کے روز لوگ درباری عدالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ بند ہیں اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر عرض کیا یا امیر المؤمنین آج تو عید کا دین ہے آج تو مسررت و شادمانی اور خوشی کا دین ہے یہ عید کے دین رونا کیسا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا ہذا یوم العید و ہذا یوم الوعید اے لوگو یہ عید کا دین بھی ہے اور وعید کا دین بھی ہے یعنی آج کا دین خوشی کا دین بھی ہے اور غم کا دین بھی ہے آج جن لوگوں کے نماز روزہ مقبول ہو گئے ان لوگوں کے لئے آج کا دین عید کا دین ہے اور جن لوگوں کی نماز روزہ غد کر کے ان کے موں پر مار دئیے گئے ہیں ان لوگوں کے لئے تو آج کا دین وعید یعنی غم کا دین ہے اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں یعنی میرے نماز روزہ کوک اللہ نے قبول کیا ہے یا رد کر دیا ہے اے ناظرین گور کرو خوب گور کرو اور سوچو کہ حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دس صحبہ کرام میں سے ہیں جن کو ہمارے آقا قاسم جنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت تا فرما دی تھی جن کی مبارک جماعت کو عشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے اس لئے امام اہل سنت فرماتی ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پیلا خو سلام اس مبارک جماعت پیلا خو سلام بلا شک و شبا حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول خلیفہ اور مقبول صحبہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقبول امیر و امام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقبول صحابی ان کی نماز روزہ اور تمام عامال بلا شک و شبا مقبول تھے مگر خشیت الہی خوف خداوندی کا آپ پر اس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ کر رو رہے تھے کہ نامعلوم میری نمازیں اور روزے قبول ہوئے یا نہیں عید کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غریہ و ازاری صرف اور صرف خشیت الہی اور خوف خداوندی کے غلبی کی وجہ سے تھی ورنہ آپ مقبول آپ کی نمازیں اور روزے اور جملہ عامال مقبول تھے اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ نہ نماز کی پاوندی اور نہ ہی روزوں کا عدب و احترام تو مقبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے مگر عید کی تیاری پورے ماہی رمضان شریف کرتے ہیں اور چمک دمک والے کپڑے پہننے کو ہم نے غیر سمجھ رکھا ہے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ناظرین اکرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیز پہنے دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے عرض کیا پیارے ابباجان آپ کس لیے رو رہے ہیں آپ نے فرمایا بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھڑے پرانے قمیز میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا بیٹے نے جواب دیا ابباجان دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضا الہی کو ناپاس اتا یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں رو پڑے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس کے لئے دعا کی مسلمانوں ذرا گور کرو ایک بیٹا اپنے باپ کو کتنا پیارا جواب دے رہا ہے جس پر پوری دنیا قیامت تک رشک کرے گی ہمارے اصلاف کی تاریخ کس قدر انسانیت وفا شعاری اور خدمت والدین کے دستانوں سے لبرز ہیں مگر آخ ایک ہماری بھی اولاد ہیں جو وفادار اور فرما مردار ہونا تو دور کی بات ہے نہ جانے انہیں کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں اور بہت تو اپنے والدین کو اس قدر مارتے پیٹھتے ہیں کہ انہیں لہلوان کر دیتے ہیں مگر ذرا برابر بھی انہیں شرمندگی کا حساس نہیں ہوتا ہے اگر کیوں؟ شاید یہ ان کی ہی پروریش کا نتیجہ ہے جس کا فل وہ خود کھا رہے ہیں جیسا انہوں نے پودا لگایا تھا ویسا کاٹ رہے ہیں جیسی انہوں نے میند کی تھی ویسا پا رہے ہیں اس میں اولاد کی کیا کمی ہیں؟ یہ تو کمی والدین کی ہیں جو موڈرن زمانوں سے متاثر ہو کر اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر کے اس کی پروریش کی تھی اگر وہ پروریش تاریخ فاروقی کی روشنے میں کرتے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کی وہ اولاد جیسا جواب ہوتا مگر ہم نے ویسے پروریش ہی نہیں کی تو پھر اولاد کیسی ہوگی؟ وہ خود آپ فیصلہ کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ